بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری خبریں سن کر سلطان برکیارو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی لیکن جب اسے یہ خبر سنائی گئی کہ محمد کے وزیر عبیدلہ نے آیاز بن سیف الدین کے دادا نظام الدین اور دادی عیسارب کو قتل کر دیا ہے تب برکیارو اداس اور افسردہ ہو گیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ عبیدلہ سے اپنی ماں آیاز بن سیف الدین کے دادا اور دادی کا انتقام ضرور لے گا اسی بنا پر جب آیاز بن سیف الدین اپنے پانچ ہزار ساتھیوں کے ساتھ داماغان میں سلطان کے پڑاؤں میں پہنچا تھا سلطان نے اپنے سارے سالاروں جن میں امیر کربوغا، چکرمش، سرخاب بن بدر، سلطان کا وزیر ابن منصور اور دوسرے عمرہ اور سالار شامل تھے انہوں نے پڑاؤں سے بہر نکل کر آیاز بن سیف الدین کا اشتقبال کیا تھا سلطان سب سے پہلے آیاز کو گلے لگا کر ملا اس کے بعد باقی سارے سالار سلطان ہی کے انداز میں اس سے ملے جو پانچ ہزار لشکری اپنے ساتھ لے کر آیا تھا ان کے لئے سلطان کے پڑاؤں میں خیمے نصب کر دیے گئے اور ان کی رہائش اور کانے کا امدہ انتظام کیا گیا اس کے ساتھ ہی آیاز بٹ سیف الدین اور دوسرے سالاروں کو لے کر سلطان برکیہ روک اپنے خیمے میں داخل ہوا تھا جب سب بیٹھ گئے تب آیاز نے سب سے پہلے سلطان کے کہنے پر محمد کے لشکر سے باغنے اور اپنے دادا دادی کے قتل ہونے کی تفصیل بتائی یہ سب کچھ جاننے کے بعد سلطان برکیہ روک نے ایک گہری نگاہ آیاز بن سیف الدین کے پہلو میں بیٹے سرخاب بن کے خیسرو پر ڈالی پھر کہنے لگا ابن کے خیسرو میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے محمد کے لشکر میں قیام کے دوران نہ صرف آیاز سے کافی تاؤن کیا اس کی مدد کی بلکہ اس کے ساتھ مل کر میرے پاس آنے میں بھی کامیاب ہوئے ہو ان سارے لشکریوں کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں جنہیں تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکھا کچھ کہنا چاہتا تھا اس سے پہلے ہی آیاز بولا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم اب سنجر اور محمد کے خلاف کسی قسم کی ریایت نہیں برتنی چاہیے انہوں نے مسلمانوں کے مفاد کو سخت نقصان پہنچایا ہے جب سب لوگوں نے آپ کو سلطان تسلیم کر لیا تھا اور آپ نے بڑی فراختلی سے ان دونوں بائیوں کو دو مختلف علاقوں کا حاکم مقرر کر دیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ آپ کا اعتباہ کرتے آپ کی فرمر برداری اختیار کرتے لیکن انہوں نے سرکرشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے اب سب سے زیادہ محمد ہماری خلاف مٹ رہا ہے سلطان محترم اس موقع پر میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں محمد کی خلاف نکلنے اور اس کی سرکوبی کرنے کے لیے تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ذرا محمد اور اس کے وزیر عبیداللہ کو ہم سے ٹکرانے دیں پھر دیکھئے گا ہم ان کی اور ان کے لشکریوں کی حالت کس طرح مادوم رہ گزر کی طرح رونتے ہیں پرانے پتروں کی دیواروں کی طرح انہیں گراتے ہیں اور لال مٹی کے آپ خوروں کی طرح انہیں توڑتے ہیں عیاز بن صحف الدین کے ان الفاظ پر برکیاروک خوش ہو گیا تھا اور جس طرح دوسری طرف محمد اپنے وزیر کے کہنے پر چند دن تیاری کرنے کے بعد سلطان برکیاروک کی طرف خوش کرنے والا تھا اسی طرح اب برکیاروک بھی اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے کر محمد پر ضرب لگانے کیلئے دامغان سے کوچھ کرنے کے تیاری کو آخری شکل دے رہا تھا موریخین لکھتے ہیں کہ کھلے میدانوں میں ایک بار پھر سلطان برکیاروک اور اس کا بائی محمد اپنے اپنی لشکر کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے سف آ رہا ہوئے جس وقت لشکر اپنی سفیں درست کر رہے تھے سلطان برکیاروک نے دیکھا اس کے سامنے اس کے بائی محمد نے اپنی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا سلطان برکیاروک اپنی لشکر کی جب سفیں درست کر سکا تب اپنی گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیاز بن صحف الدین سلطان برکیاروک کے پاس آیا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم آج میری ایک خواہش ہے امید ہے آپ رد نہیں کریں گے سلطان نے اس موقع پر غور سے آیاز کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میرے بائی تو مجھے بڑا عزیز ہے کہو کیا بات ہے اگر تمہاری کوئی خواہش ہے اسے ضرور پورا کیا جائے گا اس موقع پر حلقہ سا تبسن آیاز بن صحف الدین کے شہرے پر نامدار ہوا تھا پھر سلطان کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا سلطان محترم میری خواہش ہے کہ آج آپ اپنی لشکر کے پچھلے حصے میں پڑاؤ کے اندر چلے جائیں آج اپنے سالاروں کو آپ آزمائیں اس سے پہلے سنجر اور محمد دونوں کے ہاتھوں آپ کو بڑی زکھ پہنچی اور اس کا ابھی تک مجھے بڑا قلق و تعصف دکھ اور غم ہے سلطان محترم آپ برن نہ منائیے گا آج جرہ مجھے ان سے نمٹنے دے میں دیکھتا ہوں یہ کتنی دیر تک ہمارا سامنا کرتے ہیں اور میرے خداوند کو منظور ہوا تو اس ٹکراو میں آج میں عبداللہ بن نظام الملک کو زندہ گریب دار کروں گا یہ ایک ایسا مجرم ایسا گینولا انسان ہے جس کی سزا اسے ہر صورت میں مل کر رہے گی یہاں تک کہنے کے بعد آیاز جب خاموش ہوا تب سلطان مسکراتے ہوئے کہنے لگا آیاز میرے بھائی تمہارے کہنے پر میں ضرور اپنی لشکر کے پچھلے حصے میں چلا جاتا ہوں لیکن یہ بتاؤ لشکر کی ترتیب کیا رکھو گی اس پر آیاز نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا سلطان محترم آپ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے محمد نے اپنی لشکر کو صرف دو صفوں میں تقسیم کیا ہے اس نے میمنہ اور میسرہ رکھا ہے خلب کو چھوڑ دیا ہے میمنہ پر وہ خود ہے میسرہ پر عبیدلہ بن نظام الملک کو اس نے مقرر کیا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کریں ایک حصہ میرے پاس رہے میرے پاس چکرمش دوسرے حصے کی کمانداری کربوغہ کے پاس ہونی چاہیے اور سرخاب بن بدل کو اس کے نائب کے طور پر کام کرنا چاہیے باقی دو بڑے سالہ رہے گئے ہیں ایک کماج اور دوسرا سرخاب بن کے خیص روح سلطان محترم اس وقت لشکر کا وہ حصہ جو ہم نے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیا ہے کماج اور سرخاب بن کے خیص روح دونوں اس حصے کی کمانداری کریں گے اور ہمارے لشکر کے جس پہلو میں بھی کمزوری کے آثار دیکھیں اور اس کی مدد کو پہنچیں گے آپ صرف پڑاؤ میں بیٹھ کر جنگ کا نظارہ کریں پھر دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم ان دشمنوں کا کیا حشر کرتے ہیں اور کیسے ان کا حلیہ بگاڑتے ہیں سلطان کے پاس اس وقت امیر کربوغا، چکرمش، کماج سرخاب بن کے خیص روح سرخاب بن بدر سب کھڑے ہوئے تھے لہٰذا سب نے اتفاق رائے سے عیاز بن صحفدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا اس اتفاق پر سلطان برک یاروک نے اپنی خوشی اور تمانیت کا اظہار کیا تھا پھر برک یاروک، کماج اور سرخاب بن کے خیص روح لشکر کے پچھلے حصے کی طرف چلے گئے تھے لشکر کو فورم دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ آیاز بن صحفدین نے اپنے پاس رکھا چکرمش کو اپنے نائب کی حیثیہ سے اپنے ساتھ ملایا دوسرے حصے کی کمانداری امیر کربوغا کے ہاتھ میں تھی سرخاب بن بدر اس کے نائب کی حیثیہ سے کام کرنے لگا تھا دونوں لشکر جب اپنی صفیں درست کر چکے تب جنگ کی ابتدا کرنے کے لئے محمد اور اس کے وزیر عبیداللہ دونوں نے اپنی لشکر کو آگے بڑھایا پھر وہ آیاز اور کربوغا کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے امیر صحفدین اور امیر کربوغا نے پہلے ہی سے صلاح و مشورہ کر رکا تھا جواب میں وہ بھی حرکت میں آئے اور وہ بھی محمد کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے آیاز بن صحفدین اور امیر کربوغا نے ایک طرف سے انہیں ایک نیم دائرہ بنا کر گیر لیا تھا اور تیز حملے کرتے ہوئے ان کی لشکریوں پر ٹوٹ پڑے تھے ان کے ان تیز حملوں کے باعث موت چار سو تیزی سے تقدیر کے بترین نوشتے تحریر کرتی چلی جا رہی تھی اس موقع پر جبکہ محمد بن ملک شاہ سلجوکی اور عبیداللہ بن نظام الملک توسی کے لشکر میں انتشار اور افراتفری جانک رہی تھی اچانک آیاز بن صحفدین نے ایک نئے کام کے ابتدا کی وہ جونکہ میمنا کی کمانداری کا رہا تھا اور اس کے سامنے محمد کے لشکر کا مہسرہ تھا جس کی کمانداری عبیداللہ بن نظام الملک کے ہاتھ میں تھی لہٰذا تیز حملے کرتے ہوئے اپنے دستوں کے ساتھ عبیداللہ کے لشکر میں گس کر آیاز بن صحفدین عبیداللہ کے سر پر جا پہنچا اس موقع پر عبیداللہ نے جب دیکھا کہ مار دھار کرتا ہوا آیاز بن صحفدین اس کے سر پر آ پہنچا ہے تو اس نے پیچھے ہٹنا چاہا اسی وقت آیاز بن صحفدین نے اپنے گوڑے کی کماند اپنے ہاتھ میں لے لی تاکہ اسے پھینکے اور پھر بڑی تیزی سے اس نے اپنی کماند کو کھینچا تو عبیداللہ بن نظام الملک اپنے گوڑے سے گھر گیا تھا اس لئے کہ وہ آیاز بن صحفدین کی کماند کے پندے میں آ گیا تھا آیاز اسے گسیڑتا ہوا پیچھے لے گیا تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے کچھ لشکریوں کو حکم دیا کہ اسے کماند سے نکال کر پیچھے پڑاؤ میں لے جایا جائے اس پر اس کے دو لشکری حرکت میں آئے کماند اس کے جسم سے نکال کر اور اسے پکڑ کر پیچھے لے گئے تھے دوسری طرف عبیداللہ بن نظام الملک کی لشکریوں نے جب دیکھا کہ عبیداللہ تو اپنے گوڑے سے گر گیا ہے یا تو وہ قتل ہو گیا ہے یا گریبتار ہو گیا ہے تب ان میں انتشار اور افراتفری پھائی لی اور وہ باگ کڑے ہوئے چنانچہ عبیداللہ کے میسرہ میں جب پس پائی ہوئی شور شرابہ اٹھا لشکری باگنے لگے تو محمد کے لشکریوں کی بھی یہی حالت ہو گئی لہٰذا خود محمد بھی شکست اٹھا کر بڑی تیزی سے باگا آیاز بن صیف الدین اور کربوغا دونوں نے کچھ دور تک تاکب کر کے محمد کے لشکر کی تعداد مزید کم کی اور پھر لوٹ کر اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی ان دونوں کی واپسی تک سلطان نے قمات اور سرخاب بن کے خیسروں کے ساتھ مل کر اپنی زخمیوں کی دیکھ بال شروع کر دی تھی جب اپنی لشکر کے ساتھ آیاز اور کربوغا لوٹے تب سلطان بر کیاروک نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پہلے ان دونوں کو باری باری گلے لگا کر انہیں اسٹاندار فتح پر مبارک بات دی اس کے بعد آیاز بن سیفدین کی پیشانی چومی پھر اسے مخاطب کر کے سلطان کہنے لگا سیفدین کے بیٹے آج تُو نے وہ معارکہ مارا ہے یہ جسے میں زندگی بر یاد رکھوں گا شکستو ہم دشمن کو بدترین دے چکے ہیں لیکن اس جنگ کے دوران تم نے جو عبید اللہ کو گریبتار کیا ہے یہ وہ معارکہ ہے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اب تم سب میرے ساتھ آؤ تاکہ عبید اللہ کو وہاں لائے جائے پھر اسے باس پرس کی جائے پھر اس کے بعد اسے اس کے انجام تک پہنچائے جائے سلطان کی اس تجویز سے سب نے اعتفاق کیا تھا پھر سلطان کے ساتھ آیاز بن سیفدین امیر کربوغا سرخاب بن بدر چکرمش خماج سرخاب بن کے خیسرو اور دوسرے سالار سلطان کے پاس ایک جگہ جمع ہوئے سلطان وہاں ایک پتر پر بیٹھ گیا اور جو ارد گرد پتر تھے ان پر سارے سالار ہو بیٹھے پھر سلطان نے محمد کے وزیر عبید اللہ کو پیش کرنے کا حکم دیا اس پر دو لشکری عبید اللہ کو پکڑ کر لائے اور اسے سلطان کے سامنے کڑا کر دیا گیا تھا کچھ دیر تک تو کھا جانے والے انداز میں عبید اللہ بن نظام الملک کی طرف غور سے دیکھتا رہا پھر اس نے ایاز بن سیفدین کی طرف دیکھا اور کہن لگا ایاز میرے بھائی اس موقع پر اگر عبید اللہ سے تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو میں بعد میں اسے مخاطب کروں گا جواب میں ایاز بولا اور کہن لگا سلطان محترم میں اپنا معاملہ بھی آپ کے سپورٹ کرتا ہوں آپ خود ہی اس سے بات کریں اس سے نمٹھیں ایاز بن سیفدین کے ان الفاظ پر سلطان برکیاروخ خوش ہو گیا تھا ایک گہری نگاہ پھر اس نے اپنے سامنے کڑے محمد کے وزیر عبید اللہ پر ڈالی پھر کھوتے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا اے بدباطن خودسر منتقم مزاج انسان ذرا اپنی حالت تو دیکھ تو آج ہمارے سامنے تار تار دامن اور چاک گریبان لیے کھڑا ہے تو اپنے آپ کو محمد کیلئے بقا کی آخری امید دفاع کی آخری تلوار سمجھتا تھا تیری سرشت میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے کہ تو اپنے مخالفوں کو برخنا ملٹی کی طرح اپنے پاؤں تلے روندنے کا عادی ہے سن شیطان کے گماشتے تیری سماچ کے حیوانی مقاصد اور تیری معاصرت کی گھندگی کے کارنامے بڑے طبیل ہیں تو خود کو حلق خوبان کی جان اور بڑا شولہ آواز مقرر خیاء کرتا ہے لیکن بدبخت انسان قضا جب رخص کرتی ہے تو اخلاقی گرسنگی کا شکار بڑے بڑے سورماوں کی زندگی کا خسن چھین کر فنا کے گاٹ اتار دیتی ہے سن لا تو منات کے پروردہ اب یہ بتا تو نے میری ماں اور عیاض بن سیفدین کے دادا اور دادی کو کیوں قتل کیا وہ رے شہر میں پرامن زندگی بسر کر رہے تھے کسی کے خلاف انہوں نے آج تک حرکت بھی نہیں کی کوئی ایسا فیل بھی نہیں کیا جس سے تمہاری یا محمد کی دل شکنی ہوتی اس کے باوجود تو نے انہیں کیوں قتل کیا اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے گزشتہ جنگ میں سنجر اور محمد کی ماں کو گریفتار کر لیا تھا اگر میں تیرے جیسا بدبخت انسان ہوتا تیرے جیسا ہی عزازیل کا گماشتہ ہوتا تو پھر میں سنجر اور محمد کی ماں کو موت کے گاٹ اتار دیتا لیکن میں نے اسے اپنی ماں سمجھا اپنی لشکر میں اسے ہر آسودگی اور آسائش مہیا کی اور اسے بڑے بائزت طریقے سے باپس سنجر کی طرف بھیج دیا یہاں تک کہنے کے بعد سلطان بر کیا روک خاموش ہو گیا کچھ سوچا دوبارہ عبیداللہ کو مخاطب کیا میں تیرے جباب کا منتظر ہوں جواب نہیں دوگے تو میں کیا کروں گا تم جانتے ہو عبیداللہ لرز نے کانپنے لگا تھا خطلائی ہوئی آواز میں کہن لگا سلطان محترم مجھ سے غلطی ہوئی یہ الفاظ سن کر ایک جس کے سے انداز میں سلطان بر کیا روک اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بینیام کی پھر عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہن لگا تو انہیں خود اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے لہٰذا اب تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اس کے ساتھ سلطان بر کیا روک نے اپنی تلوار بلند کر کے گرائی اور سب کے سامنے عبیداللہ کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی عبیداللہ بن نظام الملک جسے تاریخ کے اوراک میں محید الملک بھی لکھا کیا ہے اس کے متعلق معرخین لکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران اسے گریفتار کر کے اسے سلطان بر کیا روک کی خدمت میں پیش کیا گیا بر کیا روک نے اسے سخت اور نازیبہ کلمات سے مخاطب کیا اور پھر معرخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان بر کیا روک نے اپنے خات سے اسے قتل کر دیا معرخین اس معید الملک یعنی عبیداللہ کے متعلق مزید لکھتے ہیں یہ بد اخلاق، ہیلہ ساز والباز امورہ اور اراکین دولت کے ساتھ قج ادائی، بد اہدی، بخیلی کرنے کا عادی تھا اور نہایت چلتا پرزہ شخص تھا معرخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عبیداللہ کو قتل کرنے کے بعد سلطان بر کیا روک نے اپنے ایک امیر ابو ابراہیم کو عبیداللہ کا مقبوضہ مال و اسباب خزانہ ضبط کرنے کی غرض سے قرر خلافہ بغداد روانہ کیا چنانچہ عبیداللہ کا جو مال و اسباب ہاتھ آیا وہ اقل قیاس سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے معرخین مزید لکھتے ہیں کہ دارالخلافہ بغداد کی علاوہ بلاد اجم میں جو خزانہ عبیداللہ کے ہاتھ آیا تھا اس میں یاقود کا ایک بڑا نگینہ بھی تھا جس کا وزن چالیس مسکال تھا اور یہ بہت زیادہ قیمتی تھا عبیداللہ کا کام تمام کرنے کے بعد سلطان نے اپنی سالاروں کو مخاطب کیا اور کہن لگا اپنے سارے زخمیوں کی دیکھ بال کرو اس کے بعد آرام کرو ساتھی لشکر کا ایک حصہ جو جنگ کے دورن پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر تھا اسے چوکس اور چوکنہ کر دو تاکہ وہ پڑاؤ کی حفاظت کا کام سرانجام دے اور عیاز میرے بھائی تم میرے ساتھ آؤ سب سالار اٹھ کر چلے گئے تب عیاز سلطان کے ساتھ کھولیا اس کے ساتھی سلطان اپنے خیمے میں داخل ہوا دونوں بیٹھ گئے پھر سلطان نے دکھ برے انداز میں عیاز کو مخاطب کیا اور کہنے لگا عیاز مجھے امید ہے کہ کچھ عرصہ محمد کی طرف سے سکون میں گزرے گا اور وہ ہماری خلاف جنگ کی کوئی نئی طرح نہیں ڈالے گا تم ایسا کرو کہ اس دوران رے شہر چلے جاؤ میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ ہم سے شکست اٹھانے کے بعد محمد چین سے نہیں بیٹھے گا پھر سے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے گا اور خم ٹونگ کر ہمارے سامنے آئے گا سلطان جب خاموش ہوا تب عیاز کہنے لگا سلطان محترم محمد کی طرف سے ہمیں اب پہلے کی نسبت زیادہ مختاط رہنا ہوگا ہمارے ہاتھوں بتریں شکست اٹھانے کے بعد محمد نہ صرف یہ کہ نیا لشکر ترتیب دے سکتا ہے بلکہ ہمارے خلاف حرکت میں آنے کے لیے وہ دو اور کام بھی کر سکتا ہے اول یہ کہ وہ اپنے بائی سنجر سے ہمارے خلاف مدد طلب کر سکتا ہے اور دویم یہ کہ سنجر سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ خود اپنا لشکر لے کر آئے اور دونوں مل کر آپ کی خلاف حرکت میں آئے دونوں صورتوں میں ہمیں بہت سے مسائشے نمٹنا ہوگا اور ان کے اس اعتحاد سے پہلے ہمیں اپنی لشکر میں اضافہ کرنا ہوگا اگر ہمیں پرانے منجی ہوئے لشکری ملتے ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے اگر ہم نئے لشکری بڑھتی کرتے ہیں تو ان کی تربیت کا کام بھی انجام دینا ہوگا یہاں تک کہنے کے بعد ایاز بن سیفدین رکھا تب سلطان بارک یاروک نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا میرے بھائی میں چختہ ہوں آنے والی شب کے پچھلے پہر میں بڑی رازداری کے ساتھ تم یہاں سے نکل کر رے شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ وہاں پہلے توزین رفادہ اور بروزہ خاتون کو تلاش کرو دیکھو توزین اور رفادہ دونوں سے تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب وہ تمہاری ذات کا ایک حصہ ہیں چند دن رے شہر میں قیام کرو کسی کو یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم یہاں سے نکل کر رے پہنچے ہو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والی شب کے پچھلے حصے میں تم یہاں سے خوش کر جانا رے میں قیام کے دوران بڑی رازداری کے ساتھ توزین رفادہ اور بروزہ کو تلاش کرو اگر تو وہ تمہیں مل جاتی ہیں تو پھر یہ ہماری خوش قسمتی ہے تم انہیں لے کر لشکر میں آ جانا وہ لشکر میں زیادہ محفوظ رہیں گی اور یہیں سے پھر تم حمدان شہر کی طرف چلے جانا اور اگر چند دن قیام کرنے کے بعد تم توزین رفادہ اور بروزہ کا آتا پتا کہیں نہیں ملتا اور تمہیں ناکامی کامو دیکھنا پڑتا ہے تب رے شہر سے ہی حمدان کا رخ کر جانا حمدان وہ شہر ہے جہاں میرے بڑے حمایتی ہیں میں چاہتا ہوں وہاں کچھ عرصہ تم قیام کرو نئے لشکری برتی کرو اور وہاں ان کی تربیت کا کام سرانجام دو اس مقصد کیلئے میں تمہیں خاصی بڑی رقم بھی مہیا کروں گا جو تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے اگر تم حمدان شہر میں کوئی اچھا لشکر ترتیب دینے ان کو تربیت دینے میں کامیاب ہو گئے تو آیاز میرے بھائی آنے والے دور میں نہ صرف باقی قوتوں بلکہ اپنے دونوں بھائیوں یعنی سنجر اور محمد کے خلاف ہم بڑی کامیابی اور کامرانی سے ان سے نمٹ سکیں گے اگر توزین رفادہ اور بروزہ تمہیں مل جائیں اور وہیں سے تم حمدان جانا چاہو تو پھر ادھر ہی خوش کر جانا سلطان برکیارو کی اس تجویز سے آیاز نے اتفاق کیا تھا پھر سلطان کے کہنے پر وہ آرام کرنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف چلا گیا اور آنے والی شب کے پچھلے حصے میں وہ لشکرگاہ سے نکل کر غیر شہر کی طرف خوش کر گیا تھا سلطان برکیارو کے سنجر اور محمد کے ساتھ مصروف جنگ رہنے اور مختلف بغاوتیں فرو کرنے کی وجہ سے اس کی انتہائی مصروفیہ سے اسفیحان کے نواح میں شہدار کے نام کے قلعے کے حاکم ابن اتاش باطنی نے فائدہ اٹھایا وہ اپنی ارد گرد کے علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے سے ہچک چاہتا رہا پھر ایک روز جب وہ اپنے قلعے کے استحکامات کا جائزہ لے رہا تھا اس کا ایک خاص نمائندہ اس کے پاس آیا اور قلعے کے اوپر ایک برج میں جس وقت ابن اتاش کڑا تھا بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ایک قاصد حسن بن صبح کی طرف سے آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے ابن اتاش اس وقت برج میں اکیلا تھا لہٰذا آپ نے اس آدمی کو مخاطب کر کے کہنے لگا اسے یہیں اسی برج کے اندر لے آؤ لہٰذا اس کا وہ خرکارہ برج سے نکل کر فصیل کی سیڑیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ ایک پہاڑی اور دیہاتی قسم کے شخص کو فصیل کی سیڑیوں پر چڑھا کر اس برج میں لیا جس برج میں قلعہ شہدر کا حاکم ابن اتاش اس کا منتظر تھا حسن بن صبح کا وہ حرکارہ جب ابن اتاش کے پاس پہنچ گیا تو ابن اتاش کو اس نے تعظیم دی اس پر ابن اتاش نے اسے مخاطب کیا اور کہن لگا کیا حسن نے تمہیں کوئی نیا اور اہم پیغام دے کر پہلے اس بات میں گردن ہلائی پھر کہنے لگا میں آپ کو حسن کی طرف سے دو باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں ایک خوشخبری ہے اور دوسری عمل سے تعلق رکھتی ہے جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ حسن بن صبح کی طرف سے کچھ جنگدو جستے کل رات کے وقت آپ کے پاس پہنچ جائیں گے جو یہاں قیام کے دوران اس کام میں آپ کی مدد کریں گے جس کا پیغام آپ کو حسن بن صبح نے دیا ہے حسن کا پیغام یہ ہے کہ اس وقت برکیاروک محمد اور سنجر تینوں بھائی آپس میں برسرے پیکار ہیں برکیاروک نے سنجر اور محمد کی دشمنی اپنے دل میں پال رکھی ہے جبکہ سنجر اور محمد برکیاروک کو اپنا بترین دشمن سمجھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے درپے ہیں